اچھے ایک اور خبر اپنے ناظرین کو دیتے چلیں کہ رانہ شمیم کے خلاف توہین عدالت میں عدالت کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم نے غیر مشہور معافی مانگ لی ہے فیاض محمود ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فیاض آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی رانہ شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس میں بڑی ہم پیش رفت سامنے آئی ہے جب سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم نے عدالت سے ریر مشہور معافی مانگ لی ہے اور انہوں نے اپنے موقف اپنایا ہے کہ سامدھ ہائی کورٹ کے موجودہ جج کا نام بیان حلقی میں غلط اہمی سے لکھا گیا انہوں نے تحریری طور پر یہ جواب جمعہ کھایا جس میں انہوں نے بہت زیادہ طور پر عدالت سے معافی مانگ لی ہے اور کہا ہے ہائی کورٹ کے کسی موجودہ جج کا تناظر سے تعلق بھی نہیں ہے ساکھیم صاحب سے لون میں بیٹھے سب سے سینے جج کا سنا واقعے کے تین سال بعد بیان حلقی دیا دل کا مریض بھی ہوں رن سینگر شکار ہو کر ہائی کورٹ کے موجودہ اور سب سے سینے جج کا نام لکھ دیا بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے کہرانہ شمیم نے اپنے بیان حلقی کے حوالے سے اب غیر مشروع طور پر معافی مانگ لی ہے بڑی ایک پیشرفت تو انہیں عدالت کیس میں یہ سامنے بھی آئی ہے بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے